موسیقی گوگل لائک سپیڈ گوگل کو سپیڈ پسند ہے اور اگر آپ گوگل کا یو آئر ایل اوپن کریں تو وہ بہت ہی تیزی سے لوڈ ہوتا ہے نہ صرف یہ تیزی سے لوڈ ہونے والا جو ویب سائٹ ہے وہ نہ صرف گوگل اپنی ویب سائٹ رکھتا ہے بلکہ وہ لوگوں سے بھی کہتا ہے یعنی کہ یوزر سے کہتا ہے کہ وہ بھی جتنی ویب سائٹ ہیں وہ ان کے یوزر کو بھی تیزی سے لوڈ ہوتی بھی ملیں تو اسی وجہ سے گوگل نے سپیڈ کو ایک رینکنگ فیکٹر بنا دیا رینکنگ فیکٹر سے مراد کہ گوگل اب سپیڈ کو میئر کرتا ہے کہ کتنی دیر میں کون سی ویب سائٹ لوڈ ہو رہی ہے اور اگر وہ لیٹ لوڈ ہو رہی ہے تو گوگل آپ کو پینلٹی بھی ڈالتا ہے پینلٹی آپ کو کیسے ڈالتا ہے وہ آپ کو رینک نہیں کرے گا اور وہ ان ویب سائٹس کو رینک کرے گا جو ایکچولی جلدی لوڈ ہوتی ہے سو گوگل کی ریسرچ کے مطابق گوگل نے بیسی کے لیے یہ کام ریسرچ سے کیا ہے اور ریسرچ کے مطابق کچھ یہ سٹیٹس گوگل کو ملے ہیں جس کی وجہ سے گوگل بہت سیریس ہے سپیڈ کے بارے میں اور یہ سٹیٹس گوگل نے ہمیں دکھائے ہیں کہ کس طرح سے سپیڈ میٹر کرتی ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی ویب سائٹ ایک سیکنڈ سے تین سیکنڈ تک لوڈ ٹائم لیتی ہے تو یوزر بتیس پرسنٹ جو ہے باؤنس ریٹ وہ بڑھ جاتا ہے باؤنس ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ سے اگر کوئی ویزٹ کرے اس کو باؤنس ریٹ کہتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ پہ کوئی بھی کہیں سے بھی آئے اور آپ کے لینڈنگ پیج پہ لینڈ کرے لینڈنگ پیج نمورات جس پیج پہ وہ لینڈ کر رہا ہے تو کوئی بھی پیج ہو سکتا ہے ہوم پیج بھی ہو سکتا ہے اس پر آتے ہی وہ اس کو ایگزٹ کر جائے ادھر سے ہی بند کر دے گوگل اس کو باؤنس ریٹ کے طور پہ جانتا ہے اور باؤنس ریٹ زیادہ ہونے کا مطلب جی ہے کہ آپ کے لئے نقصان ہے نقصان اس طرح سے گوگل یہ سمجھتا ہے کہ مطلب کہ ہزاروں لوگ اگر اس کے سرچ انجن سے کلک کر کے آپ کی ویب سیٹ پہ آتے ہیں جیسے ہی آپ کی ویب سیٹ پہ آ کر وہ فوراں چھوڑ جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو باؤنس ریٹ کو کلکلیٹ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ شاید غلط لوگ ویب سیٹ پہ آ رہے تھے اس لئے ان کو کچھ ملا نہیں اور وہ چھوڑ کے چلے گئے یا شاید لوگ اگر صحیح تھے تو پیج پہ کانٹینٹ غلط تھا تو اس لئے وہ چھوڑ کے چلے گئے یہ باؤنس ریٹ بہت ہی ڈینجرس ہو سکتا ہے اگر آپ نے ریٹینشن بڑھانی ہے تو آپ کو باؤنس ریٹ کم کرنا ہوتا ہے سپیڈ ایک بہت امبورڈنٹ پارٹ ہے گوگل کی ریسرچ کے مطابق اگر آپ کا لوڈنگ پیج لوڈنگ سپیڈ جو ہے پیج کی وہ اگر ایک سیکنڈ سے تین سیکنڈ پہ چلی جاتی ہے تو آپ تقریباً 32% باؤنس ریٹ انکریز کرتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ آپ کا لوڈنگ سپیڈ جو ہے وہ ایک سیکنڈ سے فائٹ سیکنڈ پہ چلی جاتی ہے تو نائنٹی پرسنڈ باؤنس ریٹ انکریز ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ 6 سیکنڈ پہ جاتے ہیں تو 106% انکریز ہوتا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ گوگل خود ریسرچ کے ساتھ یہ ثابت کرتا ہے کہ جیسے جیسے پیج کا لوڈ ٹائم بڑھتا ہے وہ ایسے ویسے آپ کا باؤنس ریٹ بڑھتا ہے باؤنس ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویب سیٹ پہ لوگ آنے والے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو سپیڈ میں فیکٹر ہے وہ ایمیجز کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ٹیکس تو بہت جلدی لوڈ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ امیجز ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ سپیس لیتے ہیں امیجز کے بعد آپ کے سکرپٹس ہیں اور آپ کی دوسری کوڈنگ بھی انوالف ہوتی ہے لیکن اس کی بات ہم بات میں کریں گے ابھی ہم اس ٹاپنگ میں امیجز کی بات کر رہے ہیں اور امیجز بہت زیادہ سپیس لے سکتے ہیں سو ہوتا کیا ہے جب آپ امیج پکچر کھینچتے ہیں اپنے موبائل فون سے یا ڈی ایس ایل آر کیمرہ سے لوگ اس کو ویسے ہی اپلوڈ کر دیتے ہیں ویسے ہی اپلوڈ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ جب دس میگا پیکزل پانچ میگا پیکزل بارہ میگا پیکزل یا یہ میگا پیکزل کی کیمرہ یوز کرتے ہیں اور وہ تصویریں کھینچتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اس کیمرے کی تصویریں بہت بڑی ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہونے سے مراد کہ وہ پرنٹ ریڈی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو پرنٹ کرا سکتے ہیں اور وہ اچھی ایک والٹی میں پرنٹ ہو سکتی ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پرنٹ ریڈی ویب سیٹ جو ایمیجز ہیں وہ ہمیں ویب سیٹ کے اوپر نہیں چاہیے ہوتے ہیں ہماری سکرین کی ریزولوشن لیمیٹیڈ ہیں اور ان سکرین کی ریزولوشن تقریباً کچھ آپ کے سامنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ ڈی ریزولوشن بھی 1920 x 1080p ہوتی ہے اگر آپ ایچ ڈی کی نام سے واقف ہیں تو آپ ٹی وی ایچ ڈی لیتے ہیں آپ سکرین ایچ ڈی لیتے ہیں یا آپ کے لیپ ٹوپ کی سکرین ایچ ڈی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم ریزولوشن اس کی 1920 x 1080p ہے یہ پیکزل جو ریزولوشن ہے بیسیکلی ایمیج اس سے بڑا ہوگا تو بھی اتنا ہی نظر آئے گا بڑا ہونے سے نقصان کیا ہوگا کہ وہ آپ بڑا اپلوڈ کر تو دیں گے وہ آپ 4000 x 10000 بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن جب وہ سکرین پر لوڈ ہوگا تو وہ اسی ریزولوشن میں نظر آئے گا تو ہم اس ریزولوشن سے بڑا ایمیج کیوں اپلوڈ کریں جب ہمارے یوزر نے دیکھنا ہی چھوٹا ایمیج ہے کیونکہ اگر وہ بڑا ایمیج لوڈ ہوگا ٹائم ہوتا نہیں لے گا جتنی وہ فائل کا سائز تھا وہ کبھی 10 ایم بی ہوتا ہے کبھی 20 ایم بی بھی چلا جاتا ہے دیپینڈنگ ان کے ایمیج کتنا بڑا ہے گوگل کی ریکمینڈیشن کے مطابق آپ کے ایمیج کا سائز 100 کبھی سے کم ہونا چاہیے اگر آپ کا ایمیج 100 کبھی سے بڑا ہے 100 کبھی مطلب 100 کلو بائٹ سے بڑا ہے تو آپ کو اس کو اپٹیمائز کرنا ہے اور اپٹیمائز کرنے کے لیے دو طریقے ہیں دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ اپٹیمائزیشن کس کس طرح سے ہو سکتی ہے پہلی چیز ایمیج کی دیمینشنز اور دوسری چیز ایمیج کی قوالٹی جس کو آپ کمپریس کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں ٹیکنیکلی یوز ہوتی ہیں اپٹیمائز کرنے کے لیے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتی ہیں فور ایکزیمپل میں اس ایمیج کی بات کرتا ہوں یہ میں نے ایک تصویر کھینچی اپنے موبائل سے یا اپنے کیمرہ سے اور تقریباً اس کا سائز جو تھا جب میں نے وہ دیکھا تو یہ تقریباً چودہ ایم بی کا سائز تھا اب اس چودہ ایم بی کی فائل کو میں جب پرنٹ کروانے لے کے جاؤں گا تو یہ بہت بڑی فائل جو ہے اس کے سائز وہ ہوگا اور یہ پرنٹ میں بڑی اچھی آئے گی لیکن میں نے اس کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہے اور اس کی ریزولیشن جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تقریباً چارزار اور چارزار فور تھاؤزن انٹو تھری تھاؤزن یعنی کہ چارزار اور تینزار ڈیمینشنز ہیں اس کی ویٹ اور ہائٹ میں مجھے اتنی بڑی ڈیمینشنز نہیں چاہیے سب سے پہلے میں کام کیا کروں گا اس کی ڈیمینشنز کم کروں گا اور پھر دوسرا کام میں کیا کروں گا کہ اس کے مو کمپریس کروں گا تاکہ اس کی کلر کوالٹی سکرین کے برابر آجے پرنٹ والی کوالٹی نہیں چاہیے کیونکہ وہ پرنٹ والی کوالٹی میں آپ کو کلر زیادہ چاہیے تاکہ پرنٹر اس کو پک کر سکے تو ہمیں وہ کوالٹی ویب پہ نہیں چاہیے ہوتی ہے سو میں ایک ٹول یوز کروں گا جس کا نام فوٹو شوپ ہے آپ نے اس کا نام سنا ہوگا لیکن گبرائیے نہیں اگر آپ اس کو نہیں آتا یہ ٹول اگر آپ کو آتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں آتا ہے تو آپ کے پاس ڈیزائن در اگر ہے تو وہ تو یہ یوز کرے گا ہی لیکن میں اسی ٹاپنگ میں آپ کو بعد میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کو فریلی آن لائن ٹول سے کیسے کر سکتے ہیں تو پروسس ذرا سمجھ لیں کہ پہلے میں ایمیج لوں گا اس کا میں نے سائز دیکھ لیا کہ چودہ ایم بھی سائز ہے اس کا اور اس کا جو ریزولیشن ہے وہ فور تھازنڈ سے مطلب ڈیمینشن فور تھازنڈ انٹیو تھری تھازنڈ ہے میں فوٹو شوپ میں جاؤں گا اس ایمیج کو اپن کروں گا اس کی ریزولیشن میں ری سائز کر دوں گا جیسے کہ سکسین اینٹو ایٹھ ہنڈڈ کے بھی مطلب سکین اینٹو ایٹھ ہنڈڈ پیکسلز جو کہ میری ریکوائیڈ سائز ہے اور میں چاہوں گا کہ جب میں ویب سیٹ پر ڈالوں تو اس سے بڑا ایمیج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے بڑا مجھے ایمیج چاہیے نہیں جب آپ اس کو ری سائز کریں گے اس کی ڈیمینشن کم کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا ایمیج آٹومیٹکلی چھوٹا ہو جائے گا وہ ایکشرا سپیس جو ہے وہ لے رہا تھا وہ کم ہو جائے گی اس کی ویسے اس کا سائز بھی چھوٹا ہو جائے گا ایک طریقہ سائز تو کم ہوا لیکن بان میں مجھے جو فوٹو شوپ یہ آپشن دیتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے سیف کرتے ہوئے کہ آپ نے یہ سیف کس کے لئے کرنا ہے اگر آپ نے یہ سیف ویب کے لئے کرنا ہے تو اس کو کمپریس کرتا ہے اور وہ ویب ریڈی ایمیجز دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو ویب سیٹ پر اپلوڈ کر سکتا ہوں اور اس میں ساری ایکشار چیزیں اس نے کمپریس کر دی ہیں تاکہ وہ اتنا ہی ایمیج چاہیے جتنا ایمیج ہمیں چاہیے اتنا ہی اس کو ایکسپورٹ کرے اور اس کو جب ہم اپلوڈ کریں تو وہ کم سے کم سائز ہو اس کا لیکن اگر وہ آپ ویب ریڈی نہیں کریں گے تو آپ کسی اور فارمیٹ میں یا آپ پرنٹ ریڈی ایمیجز ایکسپورٹ کریں گے فوٹو چوب سے تو ہمارا وہی مسئلہ دوبارہ سے آئے گا کہ وہ سائز بڑا ہوگا سو میں اس کو ویب ریڈی کر کے اس کو ایکسپورٹ کروں گا تو کچھ اس طرح سے میرے پاس ایک ڈیفرنٹ دیمینشنز ایک ڈیفرنٹ جو ہے سائز کے ساتھ ایمیج آ جائے گا اب یہ قدرے چھوٹا ہوگا اس ایمیج سے جو پہلے ہم نے یوز کیا تھا اس کے لئے آپ کچھ ٹولز یوز کر سکتے ہیں جو میں آخر میں جا کے آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایمیج کا سائز اور ڈیمینشن کم کرنے کے علاوہ ایمیج کا ریسپونسیو ہونا بھی ضروری ہے ریسپونسیو نسل سے کیا مراد ہے اگر آپ کسی ویب سیٹ کو وزٹ کریں تو آپ کو کچھ اس طرح سے اس کا ڈسپلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ سکرین پہ ڈیفرنٹ نظر آتا ہوگا سو آپ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں آج کے دور میں سب کے بعد موبائل ہیں اور سب کے بعد ڈیفرنٹ لیپ ٹوپ ہیں ڈیفرنٹ سکرینز ہیں ایون کی ٹی ویز پہ بھی لوگ آپ کمپیوٹر یوز کر لیتے ہیں سو آپ کی ویب سائٹ کس سکرین پہ کس طرح سے نظر آ رہی ہے اس کو ریسپونسیونیس بولتے ہیں ریسپونسیونیس کا مطلب کہ آپ کی ویب سائٹ اس سکرین کے سائز کو کس طرح سے ریسپونڈ کر رہی ہے اگر وہ سکرین کا سائز چھوٹا ہے جیسے کہ موبائلوں میں چھوٹی سکرینز ہوتی ہیں تو آپ کی ویب سائٹ وہاں کیسے نظر آ رہی ہے ٹیبلٹ پہ کیسے نظر آ رہی ہے ڈیسٹوپ پہ کیسے نظر آ رہی ہے اور اگر آپ ٹی وی پہ بھی کھولیں تو وہ کیسے نظر آئے گی تو ایک ایمیج اس طرح سے ویب سائٹ پہ لگنا چاہیے کہ وہ ریسپونسیونیس کو کیٹر کر سکے وہ ریسپونسیونیس فرینڈلی ہونا چاہیے اگر آپ ایمیج لگائیں چھوٹی سکرین پہ وہ کٹ جائے وہ ریڈیوس نہ ہو اس کا سائز بیلنس آؤٹ نہ ہو دو چیزیں فردر دیکھنی ہوتی ہیں جس میں ہم اس کی ڈیمینشنز دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی چاہیے ہیں ہمیں اور وہ کتنی ایمیج کی ڈیمینشنز ہیں اس کا ہم چھوٹا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا کمپریشن دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی کوالٹی میں چاہیے اس کمپریشن کو ہم کم کرتے ہیں میں ابھی آپ کو ایک لائیو ڈیمو دکھاتا ہوں جس میں آپ ایک فری آن لائن ویب سیٹ یوز کر کے اپنے ایمیج کو چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بہت ساری اپلیکیشنز بھی اویلیبل ہیں depending on کہ آپ کون سا سسٹم یوز کرتے ہیں آپ کو بہت سارے ٹولز مل جائیں گے جو آپ ڈانلوڈ کر سکیں گے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے جیسے کہ آپ میری ویب سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے ایک ویب سیٹ اوپن کی ہے resize.net یہ ایک ویب سیٹ ہے جس میں آپ فریلی اپنی اپنے ایمیجز کو resize کر سکتے ہیں اس کو کامپریس بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اور ٹولز چاہیے ہیں تو آپ سیمپل گوگل میں جائیں اور ایمیج resizing tools آپ سرچ کر سکتے ہیں یا ایمیج optimization tools بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو بے شمار tools مل جائیں گے جو آپ download کر سکیں گے لیکن فیلال میں اس tool کو use کرتے ہوئے میں آپ کو ایک ایمیج optimize کر کے دکھاؤں گا یہ ایمیج پاکستان کے انڈس ریور کے بارے میں ہے اگر آپ میں اسکرین دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایمیج ہے جب اسی کے لیے پاکستان میں ایک ریور کا ایمیج ہے اور چونکہ میں نے اس کو اپنی ویب سیٹ پر لگانا ہے مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں نے اس کو download کیا اب میں اس کو upload کرنے سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ کیا یہ image web friendly یا SEO friendly ہے کے نہیں کیونکہ اس میں مجھے یہ دیکھنا اس کا size کیا ہے اگر ہم اس سکین کے right size پر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ basically JPEG image ہے اور اس کا جو size ہے وہ 1.2 MB ہے ہم نے جیسے کہ ابھی understand کیا کہ image کا size تقریبا کبیز میں ہونا چاہیے تو جتنا آپ اس کو چھوٹا کر سکیں ہوتاں بہتر ہے اور اس کے بعد اس کی dimensions اگر آپ دیکھیں تو یہ dimensions 4000 to 3000 dimensions ہیں اس کی اور یہ dimensions basically کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیں میری requirement سے تو میں اس image کو upload کروں گا اس website کے اوپر اس کو resize کروں گا اور اس کو compress کروں گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا size بنتا ہے تو میں واپس آتا ہوں website کے اوپر یہاں میں upload جیسے میں اس کو اوپن کروں گا وہ اس کو upload کرے گا اور مجھے ایک preview دکھائے گا جیسے کہ آپ میں دیکھا کہ image upload ہو چکا ہے اور وہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ image ایک گھنٹے میں delete ہو جائے گا سو ہمیں اس کو ابھی foreign export کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میرے image کا جو size ہے اس نے image کا preview مجھے دکھا دی ہے میں image کو crop نہیں کروں گا crop کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ extra چیزیں extra information آپ کاٹ سکتے ہیں تو image مجھے پورا ایسی چاہیے مجھے اس کو کاٹنا نہیں ہے مجھے اس کی صرف dimensions کم کرنی ہے تو میں second option کو چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد میں جاؤں گا rotate image third option پہ وہ بھی مجھے نہیں کرنا تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا fourth پہ وہ مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ نے اس کو resize کرنا ہے یا نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ میری resolution جو تھی 4128 into 3096 یہ وہی resolution ہے جو آپ نے میری سکرین پہ دیکھی تھی پہلے جو مجھے desktop پہ نظر آ رہی تھی اب مجھے اس resolution کو چھوٹا کرنا ہے جو کہ میری ویب سائٹ سے related میری ویب سائٹ پہ upload ہونے سے مطلب جو بھی میری ویب سائٹ کی resolution ہے میں اس کو اتنا کرنا چاہوں گا سو آپ نے کیا کرنا یہاں پر اپنی ویب سائٹ کی width بتانی ہے کہ کتنی width آپ کو چاہیے تو فور اگزمپل اگر میری ویب سائٹ 1200 پکزل وائد ہے تو مجھے 1200 چاہیے مجھے اس سے زیادہ width نہیں چاہیے تو اگر آپ اس کو width change کریں گے اور height change نہیں کریں گے تو image وہ خراب ہو جائے گا اس کو make sure کرنے کے لیے کہ جیسے ہی آپ width change کریں آپ جو ہے وہ height automatically change ہو جائے اس کے لیے آپ keep aspect ratio کا یہ check mark check رکھیں گے اس سے ہوگا یہ کہ جیسے ہی آپ اس کو change کریں گے اس کے مطابق automatically وہ بھی کم یہ زیادہ ہوگا سو ابھی try کرتے ہیں کہ مجھے 4000 کی جگہ ہے مجھے 1200 اس کی resolution چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ میں 100% سے 29% تک آ گیا ہوں یہ extra image کا size دو تھا وہ ختم ہو جائے گا اب image 4000 پکزل سے کم ہو کر 1200 پکزل رہ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میری جو height ہے وہ بھی کم ہو گی ہے so width اور height میں نے adjust کرنی ہے آپ اس کو custom بھی کر سکتے ہیں لیکن میں advise کروں گا کہ آپ aspect ratio رکھیں اور ایک width change کریں تاکہ height automatically change ہو جائے اس کے نیچے مجھے اس میں کچھ action وہ facts نہیں چاہیے یہ effects جو ہیں نا وہ ہماری image کو خراب کر سکتے ہیں تو میں اس کو no fill ایسی رکھوں گا option 5 میں وہ مجھے کچھ اور option دے رہا background transparent کی وہ بھی مجھے نہیں چاہیے option 6 میں چونکہ یہ jpg image تھا جیسے کہ آپ میری screen پر دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں اس کا format بھی change نہیں کرنا تو یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے آخر میں وہ مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ نے image کی quality کیسی رکھنی ہے ہم نے اس کو best image بنانا ہے وہ high resolution کر دے گا اس کو normal کرنا ہے یا progressive کرنا ہے میں آپ کو یہاں recommend کر سکتا ہوں کہ آپ اس کو progressive رکھیں یہ سب سے بہترین format ہے web کے لیے اس سے image آپ کا progressively load ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ image اگر آدھا بھی load ہوا ہے تو وہ آدھا بھی دکھا سکے گا تو یہ بہتر technology ہے نہ کہ آپ پورے image کا wait کریں آپ بلکہ تھوڑا تھوڑا image جیسے load ہوتا ہے آپ ایسے progressively اس کو image کو دیکھ سکتے ہیں جب آپ یہ سب کچھ کر چکے ہوں گے میں آپ کو ایک دفعہ revise کروا دیتا ہوں میں نے صرف image upload کیا اور میں نے اس کی resolution change کی جس کو resizing بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد میں نے dimension change کرنے کے بعد میں نے اس کی compression بھی اس کو progressive compression کر دی اور یہاں image quality میں تقریبا 80% رکھوں گا مجھے اس سے زیادہ quality نہیں چاہیے یہاں پر 80% مطلب مجھے quality چاہیے جب میں اس کو resize کروں گا تو مجھے نیچے resize کر کے اس کی option بتا دے گا وہ یہ بتا رہا ہے کہ پہلا image جو تھا وہ تقریبا 1.1 MB size تھا جب نیا image resize ہو 113 KB رہ گیا ہے آپ دیکھیں کہ کس قدر اس کا size کم ہو گیا ہے اگر اس کو دیکھنا چاہوں رہا ہے اس سے بڑا مجھے image چاہیے نہیں تو میں کیوں اس کو اس سے اپلوڈ کروں جو کہ میری زیادہ space لے گا آپ اس کو download کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو download کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ وہ پر ہی download ہو چک ہے جہاں پہ میرا image پڑھا تھا پہلے image کا size جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے 1.2 m بھی ہے جب دوسرے image size 116 k بھی ہے اس کو میں مزید 80% سے کم کر دوں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی قابل قبول ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے جب image دیکھا تو اس میں quality ٹھیک لگ جو image ہے اس size 94.5 kb ہو گیا جو کہ 100 kb سے بھی کام ہے میں اس کو دوبارہ open کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ ٹھیک لگ رہا ہے یا نہیں جیسے آپ میں سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ image ابھی بھی ٹھیک لگ رہا ہے تو اگر آپ بھی ٹھیک لگ رہا تو آپ ایسے image use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لگ خراب ہو گیا تو آپ بڑا size use کر لیں سو میں کوشش یہ کروں گا کہ 75% والے کو use کروں گا اور اس کو download کرنے کے لئے میں download پر کلک کروں گا اور یہ desktop پر جب download ہو جائے گا تو آپ رام سے دیکھ سکتے ہیں کہ basically میں نے 1.1 mb کا image 94 kb میں resize کیا جب اس کی quality بھی خراب نہیں ہوئی جب اس کی quality same ہے تو web users کو یہ نظر آئے گا اور اسی سے میری ویب سیٹ کی speed کافی % زیادہ ہو جائے گی اور آپ اندازہ بھی لگا سکتے گی google آپ speed optimization کے ویسے کتنی ranking دے سکتا ہے trainees جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ images بہت heavy ہو سکتے ہیں اگر آپ بڑے images upload کریں گے تو آپ ویب سیٹ کو سلو کر دیں گے آپ نیمیج کو optimize کرنا ہے ان کو resize کرنا ہے dimensions کم کرنی ہے اور اس کو compress کر کے پھر اور ہم seo course صرف اسی لئے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے actually ranking لینی ہے یہ بہت disaster ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں آپ کو avoid کرنا ہے اور آپ proper اپنے سارے images کو compress کر کے اس dimensions اتنی بنا کے جتنی آپ چاہئے پھر upload load کرنا ہے تاکہ آپ کی speed website کی بہتر ہو جائے موسیقی